ویلکم بیک ناظرین ہمارا گھر جانے کا دل نہیں کرتا ہم نے کہا کہ ہم نے گھر نہیں جانا ٹرانسویشن ہم نے ختم کرتی تھی تو صدر اے آر بھائی آمات یوسف صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ گھر جا کے کریں گے کیا اس وقت ہم نے سوچنا شروع کیا پہلے تو سوچے ہی نہیں تھا گھر جا کے کیا کرنا گیا تو ہم نے کہا ہم نے کہا کچھ دیکھیں گے ہم نے کہا کچھ اور نہیں کرنا تو ٹرانسویشن کرنے گی سر میرا گھر یہی پہ ہے آپ کا گھر نہیں ہے آپ کیوں نہیں چاہتے گھر ہوں میں تو اپنا گھر ساتھ لیکھ رہا ہے چلے شروع کریں ویسے بھی کون سیریسٹی لیتے ہیں ہم نے خدا پر اس طرح کہتے ہیں جیسے اگلے پچاس انہوں میں سے کوئی ٹیو میں نہیں آئے گا اس طرح میں نے کہا ہے اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں ہم اب کبھی نہیں آئیں گے آپ کا شکریہ میرا شکریہ اس کیمرومنٹ کا شکریہ تو کیا کریں گے چائے والے کا شکریہ لیکن مسیم آپ گوھر کریں آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا بتانی میں سون دیا ہے اگدم سے وقت بدل گیا سیدھا سیدھا آپ نے جذبات سے جس طرح وہ قوم کی جذبات سے کھیل ہے کچھ لوگوں نے ہمارے جذبات سے آپ سے کھیل ہے ہوا یہ ہے کہ جس دن سے ہم کاشا بھائی آیا نہیں جس طرح بھیان صاحب کے جذبات سے کچھ لوگوں نے کھیل اس طرح کے جذبات اس طرح کے جذبات میں جروع ہیں لائیو لکھیں بڑا بڑا لکھیں پورے سیگمنٹ میں لائیو بلکہ وہ ہاتھ چھوڑی دیر بعد لائیو بھومتا گھومتا سکرین پر آئے کہ یہ لائیو ہے یہ نہیں گئے ان کا گھر جانے کا کوئی رہا نہیں کر رہا دس بچ کے بارہ منٹ آج کے دن ہم لائیو بیٹھے ہیں لوگوں کو ٹائم بتا دی جائیں ساتھ ساتھ یقین آتا رہا تھا لیکن کیوں مسیم آپ کا گھر جانے کا دل کیوں نہیں سب سے بڑی آواز آپ کی تھی میں نے گار نہیں جانا میں تو چل پڑا دیکھیں پوری ٹرانمیشن آپ نے مجھے نشانہ بنایا ہفتے سے روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں آج آپ کو مشیل سان لے کے جاؤں گا کلاچی جائیں گے دل سے ایک دن کہہ دیتا آج ہی کہہ دیتا دل سے لیکن نہیں جانا تھا خدا میں نے آج دیتا یہ بات میں نہیں مانوں گا بسیم بتانی کی بارننگ باری بڑی اچھی ہوئی ہے میں دو دنوں میں لیکن یہ بات کہا ہے بہتا پورا آپ دونوں کی بارننگ اچھی ہوئی کیوں ہے یہ بات ہے آپ کی ویسے خادرین ازہ اصل بات یہ تھی میں کہنے ہی لگا اصل بات دلوں بتائیں اصل بات یہ تھی کہ ہم نے جب آپ کو پچھلی پچھلی رفع خدافز کیا تو چودری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنی بڑی ٹرانسمیشن اتنے دنوں کی ٹرانسمیشن ختم کریں وہ بھی چودری صاحب کے بغیر سوہاں آپ کی خطے پر ہائی جوٹو پاکی چودری رام اسے اینہاں اچھا میرے بلانا چودری صاحب کے طریقے میں چاہیے چودری صاحب نا بریک سے واپس آکے نا ویلکم بیک کرنا ویلکم بیک ہم نے بھی کہنا چاہیے ویلکم بیک اچھا میری بات سنیں آپ کو یہاں پہ ایک سکر پروگرام کرنے کے لئے پلایا ایک بات سارے سمجھ لیں یہاں پہ ہم ہشیاریاں کرنے نہیں بیٹھے چودری صاحب صدر مملکت کو مل کے آئے جناب عوارتودہ سے شروع کر لیتا ہے کہ صدر مملکت جناب آرے فلوی صاحب نے چودری صاحب سے کیا کہا ہے چودری صاحب ویسے میں زیادہ انٹرسٹیٹ ہوں کہ آپ نے ان سے کیا کہا ہے لیکن پہلے ہمیں بتاہتے ہیں کونوں نے آپ سے کیا کہا ہے اچھا لیکن آپ جتنی کوئی اجازت ہے وہ اتنا ہی کریں بجائے یہ ہے کہ بھئی آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے ابھی ایک تو یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آف دے ریکارڈ گفتگو ہے سو اس کو آف دے ریکارڈ رکھتے ہیں ٹی وی پر بات نہیں کریں گے ہم یہاں سے باہر جا کے اس کو اپر بات کر لیں ایک بھی ایسا حصہ نہیں ہے میں نا خیال اس کو رہنے دیتے ہیں خلایا کیا ہم نے آپ کو آئیے بتا دیں خانے میں کہا نہیں بلتا چاہے تھی خانہ آپ ان کو خانہ آج چوری صاحب نے سوشی کھائی ہے ہا 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 حکومت سازی کا جو عمل ہے اس پر بھی آنیا جانیاں ہونی ہیں وہاں پر ہماری جو موزیس سیاسدان ہے وہاں پر وہ دستے کو ملیں گے حق کریں گے دل خل خل کے ملیں گے وہاں پر بیٹھیں گے کھائیں گے مجھے ٹینشن یہ اب جب ہم بلاول صاحب کو کہیں گے کہ سر آپ کو کہہ کے کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ بیٹھیں گے تو وہ ہم سے کہیں گے کہ تم لوگ بھی تو کہہ کے کہتے ہیں ہم جائے ہم کیا نہیں دونوں برابر رہے ہیں نہیں لیکن ہم تو کسی کے اخلاقی دیوالی اپنے کا شکار ہو گیا نہیں لیکن ہم تو کسی کے حکم پر واپس آئے کسی کے حکم سے مراد صدرے اے آر وائے اماد یوسف صاحب کے حکم پر واپس آئے اور وہ کس کے حکم اچھا خیف ناااں 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 بالکل اماد کے حکم پر واپس آئے اماد کے حکم پر واپس آئے شروع نہ کر لیں کیا کریں گے داسے باہرام میں کر لیں آشا کرتے ہیں چلے کرتے ہیں اور اماد نے کام پر واپس آئے سو اب یہ بتائیں گے ادھر سے ان حالات پکچر آپ کے سامنے چیف منسٹر کی ہم نے ابھی تک بات نہیں کی ہم نے یہ تو بات کر لی کہ وفا کی حکومت بننے کی آپشنز کیا ہیں لیکن سبائی حکومتوں کی آپشنز کیا ہیں پنجاب سے شروع کر لیں کتنی سیٹے کس کی ہے کتنی سیٹے کس کی سیٹے کس کی سیٹے کس کی سیٹے ابھی پینڈنگ سیٹے وہ ابھی بلوچستان کی ہے بلوچستان کا نتیجہ کلیٹ ہو لیتے کیونکہ وہ پورا نتیجہ ابھی تک نہیں آیا کیونکہ کمپائل پورا نہیں ہوا ہاں کمپائل تو نہیں ہوا تو میرا خیال ہے اگر ہم میں پوچھ لیتا ہوں اگر وہ کمپائلیشن پوری ہو گئی ہو اس کے بات کر لیں but پنجاب is a very very interesting کمپوزیشن کی کیا ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ اور نیک ٹو نیک ہیں مسلم لیگ مون مسیر ستارٹیم مدیو کون ہے چیف منسٹر پنجاب so again it is anybody's guess لیکن مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اس میں زیادہ امکان مجھے رکھتا ہے مریم نواز شریف صاحب کا ہے نواز شریف صاحب ایسا مجھے رکھتا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کی وزارت عظمہ میں ہی وہ which is unfortunate کہ ہمارے ایس طرح political parties سلتی ہیں لیکن وہ چاہیں گے کہ ان کی زندگی میں ان کی دور حکومت میں یا ان کی وزارت عظمہ میں یا ان کے پاکستان ہوتے ہوئے مریم صاحبہ کا وہ political career launch کر دیں اس طرح سے تاکہ پھر وہ آگے کی وزارت عظمہ کی ریس میں شامل ہو سکیں so that's why I think ان کا chance کسی بھی اور سے زیادہ ہے آج کی تاریخ میں مریم نواز شریف صاحب I mean I say پاکستان میں ہوتے ہوئے کیونکہ یہ بات بڑی ہو رہی تھی کہ کیا ادھر سے کوئی successor announce ہوگا اور مجھے ہمیشہ نون لیگ والوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے یہ فیصلہ ہوگا who's your candidate کون آپ کو امیدوارہ چیف پنجاب کیلئے میرا تو نہیں دیکھیں پنجاب میں اگر آپ اس time دیکھیں تو جو numbers ہیں جو official numbers جو independence کے ساتھ ہم کر رہے ہیں match کر رہے ہیں تو بہت سے independence ایسے ہیں جو کہ I believe کہ ان کا تعلق وہ independent تو تھے لیکن مسلمی نواز آزاد آزاد ہے نہیں مسلمی نواز کے ہی ticket نہیں ملے جو لوگ election لیکن آزاد 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 تو وہ number کافی بڑھ جائے گا اور یہ تقریبا 30-35 ووٹوں کا فرق پڑھ جائے گا سوال کیا پوچھتے ہیں سی ایم کون ہوگا سی ایم کون ہوگا سی ایم جو ہے وہ اور یہ guess work ہے ہم سام guess work نہیں کرتے ہیں ایسی position میں انتخابات سے پہلے یعنی انہوں نے announce تو نہیں کیا تھا لیکن مریم نواز شریف صاحبہ ہی announce یہ تھی امیدوار تھی لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ رانہ سنواللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا یا ٹی وی پروگرام میں میرا خالہ کہا تھا شہباز شریف وزیراعلا ہوں گے پڑ جاتا نے کہہ چکے وہ مریم نواز لڑی ہی صبحی سیٹ کی اوپر ہے تو شہباز صاحب جو ہے وہ میرے خیال سے وہ امیدوار مریم نواز ہی